بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیس سٹی ٹی ٹی ورلک اپ کے لئے پاکستانی اسپارٹ سابق رکیٹر کے خیالات بڑا کٹے کن کن کی لالیوں کی باب سی تمام تر تفصیل آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گی مگر بزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمر سکتر میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتائیں کہ آخر کن کن کی لالیوں کی آئیس سٹی ٹی ٹی ورلک اپ میں قومی ٹیم کو ضرورت بڑھے گی کہ اس حوالے سے کمر سکتر آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا ٹی ٹی ورلک اپ اور نیزلین کے خلاب سیریز حیدر علی اور شان عوازدانی کو موقع ملنے کا امکان ٹیم کا اعلان گزشتہ کل کیا جائے گا شوئب بلک بحاب ریاض آزم خان کی سیلیکشن کا امکان نہ ہونے کے برابر نیزلین کے خلاب ٹی ٹی ونڈی سیریز اور ورلڈ ٹی 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 کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کا اعلان گزشتہ کل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ٹیپ سیلیکٹر نے کپتان بابر آزم اور ٹیگ منیجمن کے آرکین کے ساتھ صلاح مشورہ کر لیا ٹیم میں شوئب ملک بحاب ریاض اور آزم خان کی سیلیکشن مشکل ہے جبکہ حیدر علی اور شان عوازدانی کو موقع ملنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ٹی 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 اسکوارڈ کے انتخاب کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے متوقع چیئرمن پی سی بی رویس راجہ نے سیلیکشن کمیونٹی کو کائٹ لائن پتا دی ہے چپ سیلیکٹر کے کپتان اور ٹیگ منیجمن کے آرکین کے ساتھ صلاح مشورہ جاری ہے بلیس رکنی اسکوارڈ کا اعلان گزشتہ کل کیا جائے گا اب شیب ملک اور محمد آمر کی شمولیت کے حوالے سے کافی سابق کرکٹر اور موجودہ کرکٹر کے چکے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے آمر کو لازمی طور پر ٹیم میں شامل کرے جبکہ اس کے علاوہ شاہد خان افریدی اور کئی سابق اور موجودہ کرکٹر شیب ملک کے حوالے سے بھی اپنی رائے کے اظہار کر چکے ہیں کہ لیکنی طور پر شیب ملک سینئر کیلاری ہے اور انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں قومی اسکوارڈ میں لازمی ہونا چاہیے جبکہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ شرجیل خان اور فخر زمان کو درمیان بھی کانتے کا مقابلہ ہوگا لیکن دونے میں سے کسی ایک کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اب آپ آئیں بہتر طور پر مجھے بتا سکتے ہو کہ محمد آمیر شرجیل خان فخر زمان اور شیب ملک جیسے کی لاریوں کو چھا ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے کمرسٹرن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا